پیوٹن نے سویڈن اور فنلینڈ کو خبردار کر دیا ہے روس کو براہ راست کوئی خطرہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں امریکی اتحادیوں کے فوجی انفرسٹرکچر کی توسیب پر ماسکوں کی جانب سے بھرپور جواب دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ہم سویڈن اور فنلینڈ کی نیٹوں میں شمولیت کے بعد پیدا ہونے والے خطرات کو دیکھیں گے اور پھر اس کے مطابق اپنے رد عمل کا اظہار کریں گے روسی صدر نے اپنا یہ بیان اجتماعی سلامتی کے معاہدے پر دستخط کی تیسوی سالگیرہ اور اجتماعی سلامتی کے معاہدے کی تنظیم روس، بیلاروس، کازکستان، کرغستان، تاجکستان، آرمینیا کے قیام کی بیسوی سالگیرہ کے موقع پر سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دیا